موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 47 نیوز کے ساتھ میں ہوں روزی بیگ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر لاہور کی پنجاب یونیورسٹی میدانی جنگ بن گئی دو طلبہ تنظیموں میں ایک بار پھر سے تصادم آنسو گیس کی بھی شیلنگ کی گئی ٹنڈا بردار طلبہ کے سامنے پولیس حلکار بھی بے بس ہو گئے پترہ اور ڈڑنوں کے استعمال سے پانچ طلبہ زپنی پائینئر فیسٹیبل کی تیاریوں کے دران ایک گروپ نے دھاوہ بولا انتظار احمد قتل کیس اے سی ایل سی کے آٹھ اہلکار عدالت میں پیش ملزموں کو ستائیس جنوری تک جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے ہوا لے کر دیا گیا دس جنوری کو انتظار کو درخشہ تھانے کی حدود میں قتل کیا گیا تھا پروسیکیوٹر جنرل لیپ کی تائیناتی کا کیس صدر مملکت کس قانون کے تحت وزیر آزم کی سمری مسترد کر سکتے ہیں چیف جسٹس کا استفسار وفاقی سیکیٹری قانون سمری لے کر عدالت میں پیش سماعت چوبیس جنوری تک ملتبی لندن فلیٹس ریفرنس نواز شریف فیملی کے خلاف زمنی ریفرنس دائر ریفرنس میں ساتھ نئے گواہان بھی شامل کیے گئے دو کا تعلق برطانیہ سے ہے امریکہ میں شت ڈاؤن کا معاملہ ٹرامپ اندزامیاں ڈیموکریٹس میں ڈیڈ لاک برقرار فنڈنگ جاری رکھنے سے متعلق بل آج سینٹ میں پیش ہوگا سرکاری اداروں کو بند کر دیا گیا لاکھوں ملازمین آر جی چھٹیوں پر چلے گئے فور بیٹ بدلا شہینوں نے اپنی روایت نہ بدلی پہلے ٹی ٹوانٹی میں بھی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی ٹاپ آرڈر میڈل آرڈر سب آرڈر فلوپ فخر الزمان تین عمران امین شاداب خان کھاتا کھولنے میں ناکام رہے محمد نواز سات رنز بنا سکے کپتان صرف راز احمد بھی نو رنز تک ہی محدود رہے ایک سو چھے رنز کے حدف کے تاقب میں نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری سوراب گوٹ پر کیمپ لگایا جائے گا راو انوار منظر سے ہی غائب راو انوار کی آج آئی جی آفیس میں پیشی کا نوٹس ڈی آئی جی اسٹ کے روبرو پیش ہونے سے انکار کر دیا زینب قتل کیس سپریم کورٹ کا تحقیقات پر عدم اتمنان اظہار عدالت نے تفتیشی اداروں کو بہتر گھنٹے کی محلت دے دی عدالت کا کہنا ہے جیسے پولیس کر رہی ہے ایسے تو اکیس کروڑ افراد کا ڈی این نے ہی کروانا پڑے گا پولیس اپنے روایتی طریقے آسمائے جسٹس منظور ملک کے رمارکس مردان میں ڈیڈ لائن گزر گئی آسماء کے قاتل ابھی تک گرفتار نہ ہو سکے حکام کا خاندانی دشمنی کے زاویے سے تحقیقات کرانے کا اعلان نواحی علاقوں کے افراد کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ جرگی نے چھانبین کے لیے چار رکنی کمیٹی بنا دی پنجاب یونیورسٹی میں پائنئر فیسٹیول کی تیاریوں کے دوران حملہ مخالف طلبہ گروپ الیکٹرک ڈپارٹمنٹ میں توڑ پھوڑ اور آگ بھی لگا دی گئی فیسٹیول کی تیاریوں میں مصروف طلبہ بھی زخنی آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں گھپلے وزیرعالہ پنجاب کی آش نیب میں تلبی شہباز شریف کا کہہ رہا ہے پیش ہونے یا نہ ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا نیب کو اس کا اصل چہرہ دکھانے کی بھی دھمکی دے ڈالی آندن سے زائد اساسہ جات ریفرنس اسلام آباد میں تصابی عدالت میں اسحار ڈار کے خلاف سمات قابوس عزیز سمیت دوسرے گواہ بھی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں آئل ٹینکرز اسوسییشن کا پی ایس او کے تیل کی ترسیل نہ کرنے کا اعلان اینل سی کے ذریعے تیل کی فراہمی کا فیصلہ سٹیک ہولڈرز نے مسترد کر دیا پی ایس او کا اینل سی کے ساتھ معاہدہ خلاف قانون ہے صدر آئل ٹینکر کنٹیکٹرز پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کے نقشے قدم پر چل پڑی نواز شریف کے بعد بلاول بھٹو کی بھی عطلیہ پر تنقید بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جد تمام کام کر رہے ہیں سوائے انصاف کے پی پی چیئرمین کا ملک میں پولیس مقابلوں پر پابندی کا مطالبہ سوابی میں محکمہ صحت کی پھرتیاں گجو خان میڈیکل کالج ابھی بنا نہیں کہ کروڑوں کی مشین رہی خرید لی گئی کالج کے زیر تمیر عمارت کا کام بھی مکمل نہ ہو سکا کالج کی تکمیل بروقت مکمل نہ ہوئی تو مشینیں نکارہ ہو سکتی ہیں پی جی آئی کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں عوامی جلسے نواز شریف نہ اہلی فیصلے کے خلاف دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں سابق وزیر آزم ہمیشہ اپنے امپائرز کے ساتھ کھیلتے رہے عمران خان نے یہ بھی ٹوئیٹ کیا ہے کہ نواز شریف اب بھی مرضی کے فیصلے کے لیے جسٹس قیوم جیسے جد چاہتے ہیں اور ترکی کی زمینی افواج شام میں داخل ہو گئی افرین میں کٹ باغیوں کے خلاف آپریشن جاری ترک فضائیہ کی مختلف علاقوں میں بمباری سے گیارہ افراد ہلاک ہو گئے اور امریکی نائب صدر مائک پنس کی اردن کے بعد شاہ عبداللہ سے ملاقات شاہ عبداللہ کہتے ہیں کہ دو ریاستی حل ہی اسرائیل اور فلسطین تنازع کا خاتمہ ممکن بنا سکتا ہے اس وقت ہم آپ کو ایک اہم درین خبر سے اگاہ کر رہے ہیں کہ عارف والا محلہ زیانگر میں دکاندار کی پانچ سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کی گئی ہے بچی کے والد کا کہنا ہے کہ پپو نامی دکاندار نے گودام میں لے جا کر بچی سے زیادتی کی کوشش کی متاثرہ بچی دکان پر ٹافیاں لینے گئی تھی اور ملزن موقع سے ہی فرار ہو گیا ہے میڈیکل کے لیے بچی کو اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے ایک بار پھر آپ کو اہم درین خبر سے اگاہ کرتے جائیں کہ محلہ زیانگر میں دکاندار نے پانچ سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کی ہے بچی کے والد کا یہ کہنا ہے کہ پپو نامی دکاندار نے گودام میں لے جا کر بچی سے زیادتی کی کوشش کی لیکن وہ موقع پر فرار ہو گیا بچی دکان پر ٹافیاں لینے گئی تھی میڈیکل کے لیے بچی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.lif47news.com اس کے علاوہ آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوپ پر موسیقی